بسم اللہ الرحمن الرحیم سید ابو العلہ محدودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب خطبات سے آج ہم جس خطبے کا متعلق کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے خدا کی اطاعت کس لیے آئیے آغاز کرتے ہیں برادران اسلام پچھلے کئی خطبوں سے میں آپ کے سامنے بار بار ایک یہی بات بیان کر رہا ہوں کہ اسلام اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے اور آدمی مسلمان بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کی رسم و رواج کی دنیا کے لوگوں کی گرز ہر ایک کی اطاعت چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے آج میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اس قدر زور آخر کیوں دیا جاتا ہے ایک شخص پوچھ سکتا ہے کہ کیا خدا ہماری اطاعت کا بھوکا ہے نعوذ باللہ کہ وہ ہم سے اس طرح اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے کیا نعوذ باللہ خدا بھی دنیا کے حاکموں کی طرح اپنی حکومت چلانے کی حوص رکھتا ہے کہ جیسے دنیا کے حاکم کہتے ہیں کہ ہماری اطاعت کرو اسی طرح خدا بھی کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو آج میں اسی کا جواب دینا چاہتا ہوں اللہ کی اطاعت میں ہی انسان کی فلاہ ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جو انسان سے اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے وہ انسان ہی کی فلاہ و بہتری کے لیے کرتا ہے وہ دنیا کے حاکموں کی طرح نہیں ہے دنیا کے حاکم اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو اپنی مرضی کا غلام بنانا چاہتے ہیں مگر اللہ تمام فائدوں سے بے نیاز ہے اس کو آپ سے ٹیکس لینے کی حاجت نہیں ہے اسے کوٹھیاں بنانے اور موٹریں خریدنے اور آپ کی کمائی سے اپنے عیش کے سامان جمع کرنے کی حاجت نہیں ہے وہ پاک ہے کسی کا محتاج نہیں دنیا میں سب کچھ پوسی کا ہے اور سارے خزانوں کا وہی مالک ہے وہ آپ سے صرف اس لیے اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے کہ اسے آپ کی ہی بلائی منظور ہے وہ نہیں چاہتا کہ جس مخلوق کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ شیطان کی غلام بن کر رہے یا کسی انسان کی غلام ہو یا زلیل ہستیوں کے سامنے سر جھکائے وہ نہیں چاہتا کہ جس مخلوق کو اس نے زمین پر اپنی خلافت دی ہے وہ جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکتی پھیرے اور جانوروں کی طرح اپنی خواہشات کی بندگی کر کے اسفل السافلین میں جا گرے اس لیے وہ فرماتا ہے کہ تم ہماری اطاعت کرو ہم نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو روشنی بھیجی ہے اس کو لے کر چلو پھر تم کو سیدھا راستہ مل جائے گا اور تم اس راستے پر چل کر دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت حاصل کر سکو گے اس بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے ہدایت کا راستہ جہالت کے ٹیڑے راستوں سے الگ کر کے صاف صاف دکھا دیا گیا ہے اب تم میں سے جو کوئی جھوٹے خداوں اور گمراہ کرنے والے آقاؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایسی مضبوط رسی تھامی جو ٹوٹنے والی نہیں ہے اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے جو لوگ ایمان لائیں ان کا نگبان اللہ ہے وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے اور جو لوگ کفر کا طریقہ اختیار کریں ان کے نگہبان ان کے جھوٹے خدا اور گمراہ کرنے والے آقا ہیں وہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں وہ دوزخ میں جانے والے ہیں جہاں ہمیشہ رہیں گے غیر اللہ کی اطاعت یعنی گمراہی آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی اطاعت سے آدمی اندھیرے میں کیوں چلا جاتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ روشنی صرف اللہ ہی کی اطاعت سے مل سکتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کی زندگی بے شمار تعلقات سے جکڑی ہوئی ہے سب سے پہلا تعلق تو آپ کا اپنے جسم کے ساتھ ہے یہ ہاتھ یہ پاؤں یہ آنکھیں یہ کان یہ زبان یہ دل و دماغ یہ پیٹ سب آپ کی خدمت کے لیے اللہ نے آپ کو دیئے ہیں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان سے کس طرح خدمت لیں پیٹ کو کیا کھلائیں اور کیا نہ کھلائیں ہاتھوں سے کیا کام لیں اور کیا نہ لیں پاؤں کو کس رستے پر چلائیں اور کس رستے پر نہ چلائیں آنکھ اور کان سے کس قسم کے کام لیں اور کس قسم کے نہ لیں زبان کو کن باتوں کے لیے استعمال کریں دل میں کیسے خیالات رکھیں دماغ سے کیسی باتیں سوچیں ان سب خادموں سے آپ اچھے کام بھی لے سکتے ہیں اور بڑے بھی یہ آپ کو بلند درجے کا انسان بھی بنا سکتے ہیں اور جانوروں سے بدتر درجے کا انسان بھی بنا سکتے ہیں پھر آپ کے تعلقات اپنے گھر کے لوگوں سے بھی ہیں باپ، ماں، بہن، بھائی، بیوی، اولاد اور دوسرے رشتہ دار ہیں جن سے آپ کا رات دن کا تعلق ہے یہاں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان سے آپ کس طرح برطاؤ کریں ان پر آپ کے کیا حق ہیں اور آپ پر ان کے کیا حق ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ٹھیک برطاؤ کرنے ہی پر دنیا اور آخرت میں آپ کی راحت خوشی اور کامیابی کا انحصار ہے اگر آپ غلط برطاؤ کریں گے تو دنیا کو اپنے لیے جہنم بنا لیں گے اور دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں خدا کے سامنے بھی سخت جواب دہی آپ کو کرنی ہوگی پھر آپ کے تعلقات دنیا کے بے شمار لوگوں سے ہیں کچھ لوگ آپ کے ہمسائے ہیں کچھ آپ کے دوست ہیں کچھ آپ کے دشمن ہیں بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کے خدمت کرتے ہیں اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جن کی آپ خدمت کرتے ہیں کسی سے آپ کو کچھ لینا ہے اور کسی کو کچھ دینا ہے کوئی آپ پر بھروسہ کر کے اپنے کام آپ کے سپرد کرتا ہے کسی پر آپ خود بھروسہ کر کے اپنے کام اس کے سپرد کرتے ہیں کوئی آپ کا حاکم ہے اور کسی کے آپ حاکم ہے غرض اتنے آدمیوں کے ساتھ آپ کو رات دن کسی نہ کسی قسم کا معاملہ پیش آتا ہے جن کا آپ شمار نہیں کر سکتے دنیا میں آپ کی مسررت آپ کی کامیابی آپ کی عزت اور نیک نامی کا سارا انحصار اس پر ہے کہ یہ سارے تعلقات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں صحیح اور درست ہوں اسی طرح آخرت میں خدا کے ہاں بھی آپ صرف اسی وقت سرخروح ہو سکتے ہیں کہ جب اپنے مالک کے سامنے آپ حاضر ہوں تو اس حال میں نہ جائیں کہ کسی کا حق آپ نے مار رکھا ہو کسی پر ظلم کیا ہو کوئی آپ کے خلاف وہاں نالش یا فریاد کرے کسی کی زندگی خراب کرنے کا وبال آپ کے سر ہو کسی کے عزت یا جان یا مال کو آپ نے ناجائز طور پر نقصان پہنچایا ہو لہٰذا آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ان بے شمار تعلقات کو کس طرح درست رکھا جائے اور ان کو خراب کرنے والے طریقے کون سے ہیں جن سے پرہیز کیا جائے اب آپ غور کیجئے کہ اپنے جسم سے اپنے گھر والوں سے اور دوسرے تمام لوگوں سے صحیح تعلق رکھنے کے لیے آپ کو ہر ہر قدم پر علم کی روشنی درکار ہے قدم قدم پر آپ کو یہ معلوم ہونے کی ضرورت ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا حق کیا ہے اور باطل کیا انصاف کیا ہے اور ظلم کیا کس کا حق آپ پر کتنا ہے اور کس پر آپ کا حق کتنا ہے کس چیز میں حقیقی فائدہ ہے اور کس چیز میں حقیقی نقصان ہے یہ علم اگر آپ خود اپنے نفس کے پاس تلاش کریں گے تو وہاں یہ نہ ملے گا اس لیے کہ نفس تو خود جاہل ہے اس کے پاس خواہشات کے سوا کیا دھرا ہے وہ تو کہے گا کہ شراب پیو زنا کرو حرام کھاؤ کیونکہ اس میں بڑا مزہ ہے وہ تو کہے گا کہ سب کا حق مار کھاؤ اور کسی کا حق ادا نہ کرو کیونکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے لے لیا سب کچھ اور دیا کچھ نہیں وہ تو کہے گا کہ سب سے اپنا مطلب نکالو اور کسی کے کچھ کام نہاؤ کیونکہ اس میں نفع بھی ہے اور آسائش بھی ایسے جاہل کے ہاتھ میں جب آپ اپنے آپ کو دے دیں گے تو وہ آپ کو نیچے کی طرف لے جائے گا یہاں تک کہ آپ انتہا درجے کے خودگرز بدنفس اور بدکار ہو جائیں گے اور آپ کی دنیا اور دین دونوں خراب ہو جائیں گے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نفس کے بجائے اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں پر بھروسہ کریں اور اپنی باغ ان کے ہاتھ میں دے دیں کہ جدھر وہ چاہے ادھر لے جائیں اس صورت میں یہ خطرہ ہے کہ ایک خودگرز آدمی کہیں آپ کو خود اپنی خواہش کا غلام نہ بنا لے یا ایک جاہل آدمی خود بھی گمراہ ہو اور آپ کو بھی گمراہ کر دے یا ایک ظالم آپ کو اپنا ہتھیار بنائے اور دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے آپ سے کام لے گرز یہاں بھی آپ کو علم کی وہ روشنی نہیں مل سکتی جو آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز بتا سکتی ہو اور دنیا کے اس زندگی میں ٹھیک ٹھیک رستے پر چلا سکیں حقیقی ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے اس کے بعد صرف ایک خدا پاک کی وہ ذات رہ جاتی ہے جہاں سے یہ روشنی آپ کو مل سکتی ہے خدا علیم اور بصیر ہے وہ ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے وہی ٹھیک ٹھیک بتا سکتا ہے کہ آپ کا حقیقی نفع کس چیز میں ہے اور حقیقی نقصان کس چیز میں آپ کے لیے کون سا کام حقیقت میں صحیح ہے اور کون سا غلط پھر خداوند تعالی بے نیاز بھی ہے اس کی اپنی کوئی غرض ہے ہی نہیں اسے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ کو دھوکہ دے کر کچھ نفع حاصل کر سکے اس لیے وہ پاک بے نیاز مالک جو کچھ بھی ہدایت دے گا بے غرض دے گا اور صرف آپ کے فائدے کے لیے دے گا پھر خداوند تعالی آدل بھی ہے ظلم کا اس کی ذات پاک میں شائبہ بھی نہیں ہے اس لیے وہ سرہ سر حق کی بنا پر حکم دے گا اس کے حکم پر چلنے میں اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ آپ خود اپنے اوپر یا دوسرے لوگوں پر کسی قسم کا ظلم کریں الہی ہدایت سے استفادہ مگر کیسے یہ روشنی جو اللہ تعالی کی طرف سے ملتی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے ایک یہ ہے کہ آپ اللہ پر اور اس کے رسول پر جس کے واسطے سے یہ روشنی آ رہی ہے سچے دل سے ایمان لائیں یعنی آپ کو پورا یقین ہو کہ خدا کی طرف سے اس کے رسول پاک نے جو کچھ ہدایت دی ہے وہ بالکل حق ہے خواہ اس کی مسلحت آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے دوسرے یہ کہ ایمان لانے کے بعد آپ اس کی اطاعت کریں اس لیے کہ اطاعت کے بغیر کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا فرض کیجئے ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ فلان چیز زہر ہے مار ڈالنے والی چیز ہے اسے نہ کھاؤ آپ کہتے ہیں کہ بے شک تم نے سچ کہا یہ زہر ہی ہے مار ڈالنے والی چیز ہے مگر یہ جاننے اور ماننے کے باوجود آپ اس چیز کو کھا جاتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو نہ جانتے ہوئے کھانے کا ہوتا ایسے جاننے اور ماننے سے کیا حاصل اصلی فائدہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایمان لانے کے ساتھ اطاعت بھی کریں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس پر فقط زبان ہی سے آمننا و صدقنا نہ کہیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں اور جس بات سے روکا گیا ہے اس سے پرہیز کرنے کا زبانی اقرار ہی نہ کریں بلکہ اپنے عمال میں اس سے پرہیز بھی کریں اسی لئے حق تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو اگر میرے رسول کی اطاعت کرو گے تب ہی تم کو ہدایت ملے گی وہ لوگ جو ہمارے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی آفت میں نہ پڑ جائیں اللہ اور رسول کی اطاعت کا مطلب برادران اسلام یہ جو بار بار میں آپ سے کہتا ہوں کہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اطاعت کریں اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ کو کسی آدمی کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے نہیں دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلیں بلکہ ہمیشہ یہ دیکھتے رہیں کہ جو شخص آپ سے کسی کان کو کہتا ہے وہ خدا اور رسول کے حکم کے مطابق کہتا ہے یا اس کے خلاف اگر مطابق کہتا ہے تو اس کی بات ضرور ماننی چاہیے کیونکہ اس صورت میں آپ اس کی اطاعت کب کر رہے ہیں یہ تو دراصل اللہ اور اس کے رسول ہی کی اطاعت ہے اور اگر وہ حکم خدا اور رسول کے خلاف کہتا ہے تو اس کی بات اس کے مو پر دے ماریے خواہ وہ کوئی ہو کیونکہ آپ کیلئے خدا اور رسول کے سوا کسی کے حکم کی عداد جائز نہیں یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود تو آپ کے سامنے آ کر حکم دینے سے رہا اس کو جو کچھ احکام دینے تھے وہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بھیج دئیے اب رہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ بھی ساڑھے تیرہ سو برس پہلے وفات پا چکے ہیں آپ کے ذریعے سے جو احکام خدا نے دیئے تھے وہ قرآن اور حدیث میں ہیں لیکن قرآن اور حدیث خود بھی چلنے پھرنے اور بولنے اور حکم دینے والی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ کے سامنے آئیں اور آ کر کسی بات کا حکم دیں اور کسی بات سے روکیں قرآن اور حدیث کے حکام کے مطابق آپ کو چلانے والے بہرحال انسان ہی ہوں گے اس لیے انسانوں کی عطاعت کے بغیر تو چارہ نہیں البتہ ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ انسانوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہ چلیں بلکہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ دیکھئے کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق چلا رہے ہیں یا نہیں اگر قرآن اور حدیث کے مطابق چلائیں تو ان کی عطاعت آپ پر فرض ہے اور اگر اس کے خلاف چلائیں تو ان کی عطاعت حرام ہے دینی کتب کی مزید آڈیوز اور مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل منٹورز ایکیڈیمیا کو ابھی سبسکرائب کر لیں